کوٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے سمات کیا وجہ کیوں ملتوی ہوگی ہے لیکن آج وہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے آرگومنٹس ہوئے اور ہم نے ان کے سامنے گزار شاہد رکھی کہ ایک تو جرسٹیشن کا معاملہ وہ پہلے ڈیسائٹ ہی نہیں کیا گیا جو کہ ڈیسائٹ کیا جانا چاہیے وہ کیا معاملہ تھا کہ یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے یہ بیسیکلی درکتی اڈیشنل سیشن جیج کے پاس فائل کی گیا اور اسے مجرسٹیٹ کے پاس فائل کرنا دے گی دوسرا پوائنٹ وہاں پر یہ یہ رکھا کہ ایک سو بیس دن ہے کمپلینٹ فائل کرنے کے کہ جب ایسٹ جو ہے وہ ایسٹیشنل کوئی بھی سیلیکشنل کمیشنل کے اندر تفصیل آف دی جائے گی اس سے ایک سو بیس دن کے اندر اندر کمپلینٹ فائل ہو سکتا گیا تو نو سو دنوں کے بعد کمپلینٹ فائل کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے اچھا اس طرح وہاں پر ایک اور پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ یہ جو سیلیکشنل کمیشنل ہے وہ آتھرائیز ہی نہیں ہے وہ آتھرائیز ہی نہیں ہے ایڈسٹریک الیکشنل کمیشنل کو وہ آتھرائیز کر سکیں اور ایڈسٹریک الیکشنل کمیشنل اس کی اوپر آگے کمپلینٹ فائل کرے تو وہ پروسس بھی کمپلینٹ نہیں کیا گیا اور بقیادہ طور پر کورٹ میں سارا کانون پڑھ کر سنایا گیا ہار پیل اسے وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور ساری چیزیں ریکارڈ پر لائی گیا ساتھ یہ بھی وہاں پر بتائی کی بات کہ جو ایویڈنس وہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جہاں کانون صاحب کو ہم نے گواہوں کی لسک دی اور اس بنیاد کی اوپر ہماری درخواست خارج کر دی گئی کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ریلویٹ نہیں ہے حالانکہ وہ ریلویٹ بالکل تھے اچھا پھر جب ہائی کورٹ واضح طور پر کہتی ہے کہ جناب آپ یہ معاملہ ڈیسائیڈ کریں اور منٹینبیلٹی کا جو پیپسن ہے اور جرسڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اچھا اس سے پہلے دو دفعہ ہمیں منٹینبیلٹی کی اوپر موقع ہی نہیں دیا گیا ہمارا ڈیفنس اس وقت بھی نہیں دیا گیا ہماری اس وقت بھی ہمیں آرگومنٹس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور تیسری دفعہ پھر وہ ہی کیا گیا انہوں نے فیصلہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا ہم نے یہ بھی صدا کی کہ اس دن ہم سوہ بارہ بجے کوٹ میں پہنچ چکے تھے اور ساڑھے بارہ بجے جب آئے ہیں جائش صاحب کوٹ کے اندر انہیں بتایا گیا خاجہ حارث صاحب کی طرف سے کہ میرے کلرک کو کس طرح سے حقواہ کیا گیا اور میں نے وہاں پر درخاز دی کیونکہ ہم نے ایک پیٹیشن سپریم کوٹ میں دائر کرنی تھی تو اس حوالے سے مجھے وہاں پر وہ لیٹ ہو گئی تو میں آگے ہوں میرے آرگومنٹس سنے جائیں تو وہاں پر ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا بلکہ جو آرگومنٹس سٹارٹ کرنے کی باری آئی تو وہ تیس صفات جو ہیں وہ تیس منٹوں کے اندر کیسے لکھ کے جو ہے وہ سائن بھی ہو گئے اور وہ باہر بھی کافییں نکل آئیں اور جو ججمنٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئیں پانچ دس منٹ بعد پانچ دس منٹ بعد پانچ دس منٹ پانچ صاحب کو گرفتار کر لیے جاتا ہے نہ اسلامباد پولیس نہ پورا پروسس پالو کیا گیا بھرنٹ کا ایک جو ہے جاری ہوتا ہے اور وہ ڈیفٹی کمیشنر جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آگے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو رابطہ کرنا تھا اس سے پہلے آئی جی صاحب نے ڈیفٹی کمیشنر سے رابطہ کرنا تھا تو ایک پروسس کا وہ پولو نہیں کیا گیا تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری کس طرح سے ان کے بھر کے دروازے توڑ کر جو ہے وہ بتایا گیا ان کی طرف سے کل جیل میں کے میرے واشروم کا دروازہ جو ہے بقایت طور پر انہیں جو ہے وہ توڑا اور وہاں پر جو ہے میں واضح کہہ رہا تھا کہ میں بالکل آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح سے وہ جیسے نو مئی والا واقعہ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سین سارا ریپیٹ کیا گیا حسیٰ پرزیوطہ صاحب یہ بتائیں کل اسلامباد آئی کورٹ دوبارہ جو ہے آئی کورٹ بھی ہوگی ہے کل دوبارہ اس کی سمات ہوگی لہذا آپ کس طرح کا فیصلہ اسلامباد آئی کورٹ سے جو ہے وہ توقع کرتے ہیں اور اگر وہاں سے فیصلہ آپ کے جو ہے وہ حق میں نہیں آتا دیکھیں بات یہ ہے کہ پانچ تاریخ کو یہ فیصلہ آتا ہے اور پورا نہیں تین چار دن کے بعد زیادہ سے زیادہ اتنا ٹائم لگانا چاہیے تھا اور شارٹ سنٹینس جو ہے وہ تین سال سزا ہوئی ہے اور یہ فیصلی جب آپ رجوع کرتے ہیں ہائی کورٹ میں تو یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے دیل ہو جاتی ہے اس میں اتنا ٹائم دیا گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لاز دیکھ پیوکر بھی بہانہ بنایا گیا کہ تیاری نہیں ہے ہماری تو وہ الیکشن کمیشن جس نے سارا کیس بنایا وہ الیکشن کمیشن جس نے سارے کیس میں آرگومنٹس کیے ساری تیاریاں کی سارے ایویڈنس پیش کی آج آ کر بہانے بنایا جا رہے ہیں کہ وہ ہماری تیاری نہیں ہے آج ہماری طرف سے آرگومنٹس ہوئے لیکن چیف صاحب نے اور ان کے ساتھ سارے طارق جنگری صاحب آج وہ ڈی بی تھی انہوں نے معاملہ کل کے لیے ارجن کر لیا خان صاحب کی حد تک آپ دیکھ لیں کہ کیس ہماری بنیادوں کے اوپر رات دن چلایا جا رہا تھا خان صاحب کی حد تک آپ کو پتا ہے کہ سماعت کے اندر پانی پینے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا اور ایک ایک گھنٹے بعد سماعت کی جا رہی تھی اور یہ جو ساری ہیں ٹوٹل جو ہے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور ویسے الگ قانون اب سپریم کورٹ میں ابھی ہم آئے ہیں اور یہاں پر آکے ہم نے یہی ریکویسٹ ان سے جو ہے وہ کرنی تھی کہ معاملہ کل کے لیے ارجن کر لیے جائے کیونکہ ہائی کورٹ میں کل کے لیے سماعت فقس ہوئی ہے تو جب وہاں گئے ہیں تو پتا چلا ہے کہ معاملہ ارجن ہوئے ڈیٹ فقس نہیں ہوئی لیکن کل کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے وہاں وہاں پہ اپنے جو ہے وہ آرگومنٹس اور ارجن کر چکے ہیں دوسری طرف سے دلائل کچھ باقی ہیں وہ دلائل جن کے بنیاد کے اوپر خان صاحب کو اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے جن میں کوئی قانونی جو ہے وہ وقت نہیں ہے جیل میں کوئی قانونی وہ جو ہے پیلو ہے ہی نہیں لہٰذا بس آخری سوال یہ بتا دیں کہ چیرمن پی ٹی آئی اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان سے آپ کی کوئی آخری ملاقات ہوئی اور اندر کیا حالات ہیں دیکھیں کہ خان صاحب بلکل مضبوط آدمی ہیں اور اندر بڑے پرازم ہیں کسی طرح سے دیکھیں یہ تو ان سے پوچھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس میں ان کو رکھا گیا لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا جس کلاس میں رکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو ہم گیارہ جو ہے وہ تاریخ سے سن رہے ہیں کیونکہ ایک نوٹیفکیشن شائع کیا گیا تھا کہ بیٹر فیسلٹیز دی ہیں لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ کوئی ایسی صورت جا ہے وہ نہیں ہے جو پندرہ تاریخ کی رپورٹ ہے سیسن جیز کی وہ واضح کر گئی تو ہمیں تو کوئی اس طرح سے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے یعنی آپ کہ یہ صرف داکومنٹ کی حد تک ہے داکومنٹ کی حد تک کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو جیل منول ہے جیل روز ہیں وہ واضح کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر چھین دن ملاقات جائے اجازت ہے اور جب ہائی کوٹ نے کہا کہ منول کے مطابق کیا جائے ہم نے جا کر درخواست دی کہ ملنے کی اجازت کی جائے چھیں دن علاو ہیں اور ایک دن میں چھیں وکیل مل سکتے ہیں آج بھی ان کی بینوں نے کوشش کی ملنے کی ہم نے بارہ استدا کی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے یعنی کہ قانون کے مطابق آ رہا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جج وہ نائل ہیں انہوں نے ہمیشہ قانون کے مطابق جتنے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے اوپر جان بوجھ کر ایک حملہ کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے اس کیس کے اندر جو قانون کے مطابق انہیں ان کا حق ملنا چاہیے وہ نہ دی یہ جو کوٹ کے آرڈرز ہیں سر اور جیل سپرڈنٹ جب اس کو فالو نہیں کر دے تو 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 ہنہ عدالت کے نوٹس جاری نہیں ہونا چاہیے نے حکم دیا کہ کوئی ریاکچن نہیں آیا بلکہ وہ سونتی رہی نہیں فجرز صاحب قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بقاعدہ پٹیشن یا درخواست نہیں دے سکتے بورٹ کو کس حوالے سے جو ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور بلکل بلکل کی دی ہے درخواست بھی دی ہے آپ کو پتا ہے ہر درخواست دی جا رہی ہیں اور ہماری درخواست سب سے پہلی درخواست ہم نے دی تھی کہ چیف صاحب ہمارا کیل درخواست دے دی ہے کہ ہمارے تمام کیسے کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں کیونکہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں نو مہی سے پہلے بھی اور نو مہی والا اور اس کے بعد بھی مختلف عدوار میں ہم نے اضماع لیا ہے کہ خان صاحب کو ان سے حساب کیوں میرے سوال کے گوکٹر کو ملنے اجازت نہیں جاری اور ایک سوال کل آخر خان صاحب گر گیا خان صاحب نہیں وہ کسی خلالی آدمی ہیں سٹرونگ آدمی ہیں ڈاکٹر کو ایک سوال ہم نے رات کو بھی ریفیس کی گئی لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی کوئی بات نہیں ہے ہم جائے ان کو کہاں پر رکھا جائے ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے وہ مضبوط آدمی ہیں اور ہر طرح کی تقریف کے لیے برداشت ہیں کر رہے ہیں اور قوم کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے اور کریں گے جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں آپ کی کتنے ملاقات ہوئے میری ایک ملاقات ہوئی ہے اس وقت تک دو وقیل پہلے ملے ہیں دو وقیل کل ملے ہیں آج ان کی بینوں کو نہیں ملنے دیا گیا دو ملاقات ہیں وقیل کی تو آپ نے ٹھائی بھی صرف ایک دفعہ کیے یا اسے ایک دفعہ سے زیادہ ٹرائی کی بھی بیس پچیس دفعہ تو میں نے کی ہوگی اس سے زیادہ کی ہوگی ہر روز ہی کرتے ہیں ایک دن میں چار چار دفعہ کرتے درخواستے بھی دے لیکن ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ کل ہمیں امید ہے کہ خان صاحب باہر آجائے obviamente ی ژی 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 موسیقی